جہن دوستو مائسلو ارمان سر آج آپ کو سکھانے جا رہے ہیں چیپٹر 2.5 اس میں آپ کو ہم یوز آف ای پلس بی پلس سی کا ہول سکوار سکھائیں آپ کو ہم نے 2.2 میں 2.3 میں 2.4 میں آپ کو ہم نے ای پلس بی کا ہول سکوار ای مانس بی کا ہول سکوار ای سکوار مانس بی سکوار کا فارمولا کا یوز کرنا آپ کو ہم سکھا سکی ہیں آج آپ کو سکھانے جا رہے ہیں اے پلس بی پلس سی کا ہول سکوائر دیکھیں یہ فارمولا تو آپ کو دیکھنے بہت ایزی لگتا ہے اے پلس بی پلس سی کا ہول سکوائر is equal to ہوتا ہمارا اے سکوائر پلس بی سکوائر پلس سی سکوائر پلس ٹو اے بی پلس ٹو بی سی پلس ٹو سی اے یہ فارمولا آپ کو بتا چکے ہیں یا آپ کو فارمولا یاد بھی ہوگی ہوگا تو دیکھیں اس کا یوز کیسے کریں گے وہ آپ کو سکھانے جا رہے ہیں سیمپل فارمولا رہے گا تو آپ تو کر لیں گے دیکھاتے ہیں کوشن دیکھیں ہمارا اگر ہمارا لکھا ہے ٹو ایکس پلس تھری وائ پلس فور زیڈ کا ہول سکوائر تو دیکھیں اس فارم کو آپ دیکھ کے اس فارم کو کوشن کے فارم کو آپ دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا فارمولا یاد لگنے والا ہے دیکھیں اے ہے یہ پلس بی ہے پلس سی کا ہول سکوائر تو یہاں پہلے فارمولا کے لکھیں ہمارا اے پلس بی پلس سی کا ہول سکوائر ہمارا ہوتا ہے اے سکوائر پلس بی سکوائر پلس سی سکوائر پھر پلس لگائیں گے ٹو اے بی پلس ٹو بی سی پلس ٹو سی اے کلیر تو دیکھیں اس لیے اس فارمولا کو لکھیں گے ٹو ایکس پلس ٹری وائ پلس فور زیڈ کا ہول سکوائر دیکھیں کمپیر کیجئے اس کے تلنے کیجئے اب تو اے کی ویلو ہماری ٹو ایکس ہے بی کی ویلو ٹری وائ ہے سی کی ویلو فور زیڈ ہے تو جہاں اے ہے وہاں ٹو ایکس لکھیں گے سکوائر تھا ہم نے سکوائر لگا دیا پلس لکھ دیں گے جہاں b ہاں کتنا لکھیں گے ہم لوگ 3 y تو دیکھئے 3 y کا whole square اور c کی ویلو کے پہ کتنی ہے ہماری 4 z ہے تو 4 z کا whole square plus 2 a b 2 لکھیں گے into یہ تینوں ہمارا into کی فارم میں رہتا ہے into میں ہے ہمارا 2 کا 2 لکھا ہے a کی ویلو ہمارا کتنی ہے 2 x اور b کی ویلو ہمارا کتنی ہے 3 y آگے گھاما جگہ نہ ہو تو نیچے لکھ دیجئے پلس لگا کے اسے 2bc تو 2 کی ویلو 2 b کی ویلو کتنی ہماری 3y اور c کی ویلو ہماری 4z تو یہاں 4z پلس 2ca تو پلس لگا دیا ہم نے 2 لکھیں اور c کی ویلو 4z اور a کی ویلو کتنی ہماری 2x پھر ایک کو لگائیے اگر آپ نے ایک کو لگا دیا ملہا کہ آپ نیو لائن میں آ گئے ہیں تو 2 کا سکوار ہمارا 4x سکوار پلس 3 کا سکوار 9y کا سکوار 9y سکوار 4 کا سکوار 16 z سکوار پلس 2 2 جہا 4 4 3 جہا 12 12xy 2 3 جہا 6 6 4 جہا 24 y z پلس 2 4 جہا 8 8 2 جہا 16 10 z ٹھیک ہے a پلس b a پلس c ka whole square کا فارمولہ ہوتا ہے یہاں کیا آئے 5x منس آ جا رہا ہے منس منہ فارمولہ میں کہاں ہے مگر آپ کو اس فارمولے سے آپ اس کوشن کو کر سکتے ہیں بتاتے ہیں آپ کو کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں پہلے فارمولے لکھی اب a پلس b پلس c ka whole square منہ فارمولہ ہوتا ہے a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca اس لیے 5x منس 2y منس 3z کا whole square compare کھیجئے ٹھیک ہے تو a کی value ہمارے کتنی ہے 5x b کی value ہے منس 2y 2y نہیں ہے دیکھیں یہاں plus ہے منس ہے تو b کی value ہمارے کتنی ہے منس 2y اور c کی value ہماری ہے منس 3z تو جہاں a ہوگا وہاں 5x لکھیں گے جہاں b ہوگا وہاں منس 3 2y لکھیں گے اور جہاں c ہوگا وہاں منس 3z لکھیں گے تو دیکھیں یہاں a square ہے تو 5x کا square b کی value کتنی ہے plus لگا دیا مگر b کی value ہمارے کتنی ہے منس 2y کا whole square دیکھیں جہاں b تھا وہاں منس 2y لگ دیا plus کا sign ہے تو plus fill لگائیں c value ہمارے کتنی ہے منس 3z کا whole square پھر plus لگائی 2ab تو 2 لکھیں گے a کی value کتنی ہماری 5x into لگائیں b value کتنی ہے منس 2y clear پھر plus لگا دیں گے جگہ اگر نہ ہو تو آپ plus لگا کے لی سکتے ہیں ٹھیک ہے مگر ایک کول نہ لگائی گا ایک کول لگائیں گے تو line الگ ہو جاتی ہے تو plus 2 b کی value کتنی ہماری منس 2y پھر into c کی value کتنی ہے منس 3z پھر plus لگا دیں گے 2ca 2 کا 2 ہو گیا c value کتنی ہماری منس 3z پھر into a value plus 5x ہے ٹھیک اب دیکھئے ہماری یہ پوری line ہو گئی ہماری ہے اب next line میں ہم کو کرنا ہے تو equal لگائیں گے 5 کا square 25 اور x square plus کا plus دیکھئے منس کا square کرتے تو plus ہو جاتا ہے یہ بعد آپ کو معلوم ہے منس کا square کریں گے تو ہمارا کیا ہوتا ہے وہ plus ہوتا ہے اور 2 کا square 4 y square یہ بھی مارا منس ہے منس کا square کریں گے تو plus ہو ہمارا 3 کا square 9z square اب 5x منس 2y تو دیکھئے منس کتنا ہمارا کیون ایک بار منس دکھ رہا ہے تو منس لگے گا 2 منس کا plus ہوتا ہے 1 منس منس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو منس لگائیں گے 2 5 10 10 20 x y یہ بھی 3 مارا multiply میں ہے منس کتنا count کی 1 منس یہا 1 منس لگا دیں 2 2 4 4 3 12 y z پھر دیکھیں یہ 3 مارا multiply میں مگر ہمارا minus کتنا ہے one time تو کیا لگے گا ہمارا منس لگے گا minus 2 3 6 6 5 30 x z clear تو دیکھئے ایسا ہی آپ question کو کر سکتے چاہے plus میں ہو چاہے minus میں ہو اگر آپ formula کو سمجھ دیں لیں آپ formula سمجھ سکتے کہ formula کون سا لگ رہا ہے تو compare کر دیجئے یہاں دیکھیں 5x minus 2y minus 3z تھا آپ کے من میں یہ بات تھی کہ یہاں plus plus ہے یہاں کیا گیا minus تو formula دوسرا ہونا چاہیے نا دوسرا formula کیا کو ضرور نہیں ہے اس formula سے آپ کر سکتے بات a b c value کو اچھے سے سمجھے رہی ہے ٹھیک ہے تو ایسا ہی ہمارے چینل کو گروہ کرنے کے لئے سب کرائب کیجئے اور کمنٹ کیجئے کمنٹ میں ہمارا آپ بتائیے کہ ہمارے یہ سمجھ نہیں آیا ہم کو اور کچھ بتائیے اس کے اندر ہم کو نہیں آ رہا کچھ بھی بولی ہے ٹھیک ہے کمنٹ ہمیں ضرور کیجئے Thank you دوستو